اسلام علیکم ویڈیوز قانون کی ایک اور ملوماتی ویڈیو کے ساتھ میں فخر اباس اکبر آپ کی حدمت میں حاضر ہوں ویڈیوز آج کا مارا موضوع ہے ایک سوال اکثر آر بندے کے ذہن میں ہوتا ہے کہ کیا جھوٹے کیس کرنے والے پر جو آپ کو تنگی ہوتی ہے جو آپ اخراجات کرتے ہیں کیا اگر وہ کیس آپ جیت جاتے ہیں تو اس کے اگرینسٹ ہر جانا ہو سکتا ہے آپ کمپنسیشن کلیم کر سکتے ہیں ویڈیوز ہماری ویڈیو دیکھنے سے پر ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے گا تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ملوماتی ویڈیو آپ کو مل سکے اور ہماری اصلاف ضائع ہو سکے ویڈیوز اکثر لوگوں کے یہ کلیم ہوتا ہے کہ مجھے جالی اف آئی آر میں چھوٹی اف آئی آر میں بسایا گیا ہے اور میں اس سے نکل آئے ہوں کیا میں ایک ارجانہ کلیم کر سکتا ہوں یا میرے خلاف جھوٹی مقدمے بازی کی گئی ہے اور بندہ اپنا کیس ثابت کرنے میں ناکام رہا ہے تو کیا جس بندے نے اتنی ٹینشن دیکھی ہو وہ ہر جانہ کلیم کر سکتا ہے یہ ایک بڑا بنیادی سا سوال ویڈیفرینشیئٹ کر لیتے ہیں اس کو علاق علاق کر لیتے ہیں دو قسم کے مقدمات ہوتے ہیں ایک تو ہو گیا دیوانی دیوانی مقدمے میں اگر آپ کے اگر اس کو یہ غلط مقدمہ کرتا ہے اور بعد میں وہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ جگہ اس کی نہیں تھی اس نے آپ کو خواہم خواہ ٹارچر کیا اور آپ اس مقدمے کو بائزت طریقے سے ڈیفنڈ کر کے فتحیاب ہو جاتے ہیں اور وہ ڈاکومنٹری پروف سارا آپ کے حق میں چلا جاتا ہے تو آپ اس کے اگر ساتھ جانا کلیم کر سکتے ہیں اور ہر جانا کلیم کرنے کے لیے آپ نے اس کو نوٹسر جانے کا بیجنا ہوتا ہے اور اس سے آگے آپ نے ہر جانا کلیم کرنا ہوتا ہے اور جانے کی ایک اور بڑی خاص بات ہے کہ اس کی کوئی لیمیٹیشن نہیں ہے یہ ہمیشہ یعنی کہ مجھے کتنی ٹینشن ہوئی ہے اس وقت میں سے میں کتنا ٹارچر ہوا ہوں اس کی کوئی پہمائش نہیں ہے کوئی بندہ کسی بھی کیس میں جتنا چاہے آپ جانا کلیم کر سکتا ہے اب ایف آئی آر کے کیس میں تھوڑا سا ڈیفرنٹ آتا ہوتا ہے افاز کے ایک بندے کے خلاف جو ٹھی ایف آئی آر ہو گئی ہے اور اگر تو وہ اس کیس میں بے گناہ ہو گیا ہے تو وہ بھی ہر جانا کلیم کر سکتا ہے لیکن پہلی شرط کیا ہے کہ وہ اس ایف آئی آر میں بے گناہ ہو گیا ہے فرض کیا موقع پہ اس کی موجودگی نہیں پائے گئی یا کوئی بھی وجہ ہے اور وہ بے گناہ ہو گیا ہے تو وہ ہر جانا کلیم کر سکتا ہے اب دوسری بات ہے کہ کیا جو بندہ مقدمے کے پورے ٹرائل کے بعد بری ہو جائے وہ بھی ہر جانا کلیم کر سکتا ہے تو اس میں آگے دو باتیں ہیں اگر ایک بندہ جس کے اگنسٹ ایف آئی آر جوٹھی ہوئی ہے وہ پورا ٹرائل فیس کرتا ہے یعنی ٹرائل لینٹھ میں جاتا ہے وہ پورا ٹرائل فیس کرتا ہے اور پورے ٹرائل کے بعد وہ بری ہو جاتا ہے تو کیا وہ اجانا کلیم کر سکتا ہے تو اگر کسی بندے کے خلاف جوٹھی ایف آئی آر ہوئی ہے اور اس نے پورا ٹرائل فیس کیا ہے اور ٹرائل فیس کرنے کے بعد عدالت نے اپنے فیصلے میں یہ لکھا ہے کہ اس کی جو موجودگی ہے یا اس کا جو جرم ہے یہ ثابت نہیں ہوا ہے یعنی ثابت نہیں ہو سکا ہے اس کے اگنسٹ کیس تو دین اس وہ بھی ہر جانا کلیم کر سکتا ہے لیکن یہ ضروری ہے کہ عدالت اپنے فیصلے میں یہ لکھے کہ اس کے اگنسٹ کیس ثابت نہیں ہوا ہے لیکن اگر آپ کے ایک بندے کے خلاف اف آئی آر ہوئی ہے اور اس نے پورا ٹرائل فیس کیا ہے اور پورا ٹرائل فیس کرنے کے بعد کوٹ اس کنکلیون پہ پہنچی ہے کوٹ اس نتیجے پہ پہنچی ہے کہ جو بندہ جس کو میں بھری کوٹ کر رہی ہے اس کے اگنسٹ شہادتیں آئی ہیں اس کے اگنسٹ شہادت آئی ہیں لیکن شہادتیں اتنی نہیں تھی کہ ان پہ ریلائے کیا جا سکے اس کے بینیفٹ آف ڈاؤٹ شک کا فائدہ دیا جا رہا ہے اور شک کے فائدے پہ اگر کوئی کسی کو بھری کیا جاتا ہے تو ایسے مقدمے میں آپ ہر جانا کلیم نہیں کہا سکتے کیونکہ کیس آپ کے اگنس تھا آپ کے اگنس شہادتیں آئی ہیں لیکن کوٹ نے صرف شک کی بنا پر آپ کو بھری کیا ہے تو اس طرح ایک مقدمے میں اگر آپ بلکل صاف نکل جاتے ہیں بڑی آپ کے گیسٹ کو شہادت نہیں ہوتی ہے تو تن ہی آپ اس کیس میں ہر جانا کلیم کر سکتے ہیں ادروائز آپ کیس میں ہر جانا کلیم نہیں کر سکتے ہیں